اسلام علیکم ہمیں لئے ہیں 15 kg کچھے آم جسے دھوکے اچھے سے سکھا لیا ہے اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایک آم کے چار پیسیز ہم نے کیے ہیں ایسے ہی ہم سارے آموں کو کٹ لیں گے سارے آم کٹ چکے ہیں اب ہم اس کے بیج نکال دیں گے بیج اس کا سفید کلر کا ہوتا ہے لیکن لوہے کے چاکو سے کٹنے کی ویئے سے اس کا بیج کالا ہو گیا ہے بیج کو ہم چاکو سے نکال دیں گے یا آپ اسے ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہیں ہم اسے ایک بڑے برطن میں رکھ دیں گے اور انہیں دو بھاگوں میں باٹ لیں گے بہت اچھے سے پیسیز بن چکے ہیں اچار ڈالتے سمیں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ کچھا آم بلکل ہرا ہونا چاہیے وہ بلکل بھی پکا ہوا نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس میں ایک کلو نمک کا یوز کیا ہے ایک بلٹی میں تھوڑے سے کچھے آم کے پیسیز ڈال کے اس میں نمک ڈالیں گے اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک بہت اچھے سے اس میں بیٹھ جائے تھوڑے سے کچھے آم ڈال کر ہم اس میں پھر نمک مکس کریں گے موسیقی سارے کچھے آموں پہ نمک لگ چکا ہے نمک ہمیں ایسے لگانا ہے کہ کوئی بھی پیس بینہ نمک کے نہ رہ جائے موسیقی سبھی کچھے آم پہ نمک لگا کر ہم اسے ایک رات کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ نمک کچھے آم میں بہت اچھے سے مکس ہو جائے موسیقی اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے موسیقی ایک رات نمک میں رکھنے کے بعد اسے دھوپ میں بہت اچھے سے سکھانا ہے نمک اس پہ سے ہم نے بلکہ ساف کر دیا ہے اور اسے بہت اچھے سے سکھا لیں گے اچار کے مسالے میں نمک مکس کر لیں گے کیونکہ اس میں نمک مکس کیا ہوا نہیں آتا ہے مسالہ ہم نے آٹھ سو گرام یوز کیا ہے اچار رکھنے کے لیے جو جار آپ یوز کریں وہ بلکہ سوکا ہوا ہونا چاہیے اگر وہ تھوڑا بھی گیلہ ہوگا تو اچار خراب ہو جائے گا تلی میں ہم تھوڑا سا مسالہ ڈال دیں گے اور پیسیز میں ایک ایک چمچ مسالہ بھر کر ہم جار میں رکھتے جائیں گے تیل ہم نے بلکل بھی ابھی یوز نہیں کیا ہے وہ ہم بلکل لاسٹ میں یوز کریں گے ایسے ہی سارے پیسیز جار میں رکھتے جائیں گے اور ایک لیئر پوری ہو جانے پر ہم اس کے اوپر سوکھا مسالہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر دوسری لیئر سٹارٹ کر دیں گے پیسیز کو بہت اچھے سے مسالے میں کور کر کے ہمیں جار میں رکھنا ہے کیونکہ مسالے کی وجہ سے ہی اچار بہت لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوتا ہے اور اس اچار میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کیمیکل یوز ہم نے نہیں کیا ہے یہ اچار ہم دھوپ میں رکھ کر ہی پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیسیز کو اچار کے مسالے سے ہم نے بہت اچھے سے کور کر دیا ہے ایک جار بھڑ چکا ہے اب ہم اسے ہاتھ سے اچھے سے دبا دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل آئل ہم نے گرم نہیں کیا ہے بلکل سمپل ایسے ہی آئل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آئل آپ کو پورا اوپر تک بہت اچھے سے بھر کے ڈالنا ہے کیونکہ آئل کی وجہ سے ہی اس میں ففوندی نہیں آتی ہے تیل سے ہم پورے جار کو بہت اچھے سے بھر دیں گے اگر تیل آپ کے پاس ابھی آئلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن تک لگتار ہم اسے دھوپ میں رکھ کر پکائیں گے اس میں کوئی بھی کیمیکل کا یوز ہم گلانے کے لیے نہیں کریں گے جار کو تھوڑا سا ہلا کر آئل کو سب جگہ مکس کر لیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تھانس پور واشنگ